نظرین اکرام السلام علیکم آج جس شاعر کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ شاعر بھی ہے اور بادشاہ بھی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں قلی قطب شاہ کی قلی قطب شاہ کا تعلق اردو کے اولین شورا میں ہوتا ہے اور اس کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے وہ ایک مشہور گیت نگار بھی تھے اور ان کے گیت زبان زدہ عام ہو گئے تھے وہ عربی فارسی اور تلگو زبانوں پر مہارت رکھتے تھے بازی محققین کے مطابق اردو غزل کی ابتداء کرنے والے قلی قطب شاہ ہی ہیں آپ کا پورا نام محمد قلی قطب شاہ تھا اور قطب تخلص کرتے تھے آپ پندر سو چھ سٹھ کو گولکنڈا تلنگانہ میں پیدا ہوئے باز ناقدین کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش پندر سو پینسٹھ ہے قلی قطب شاہ نہ صرف ایک بڑے شاعر تھے بلکہ اپنے زمانے کے بادشاہ بھی تھے وہ سلطنت گولکنڈا کے پانچویں فرمن روا تھے ابھی آپ کی عمر صرف پندرہ سال تھی کہ آپ کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا قلی قطب شاہ ایک منصف حکمران اور رہندل انسان تھے ان کی تعمیرات بھی کافی مشہور ہیں انہوں نے حیدر آباد کا شہر بھی آباد کیا عدوی خدمات کی بات کی جائے تو انہوں نے دکنی زبان میں ایک دیوان مرتب کیا ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ حسن عشق کے علاوہ جو عوامی موضوعات ہیں ان پر بھی بھرپور طریقے سے لکھا قلی قطب شاہ صرف سنتالیس سال کی عمر میں سولہ سو گیارہ کو وفات پائی جبکہ بازی ناقیدین کے مطابق ان کی تاریخ وفات سولہ سو بارہ اسوی ہے قلی قطب شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پچاس ہزار سے زیادہ اشار لکھے شائری کے ساتھ موسیقی اور مصوری کا انہیں بہت چھوک تھا اس لیے انہوں نے موسیقی اور مصوری کی ترقی کے لیے بھی کام کیا وہ ادبا کی سرپرستی بھی کرتے تھے اور ادبا کی عزت بھی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی عدب سے گہرہ لگاؤ رکھتے تھے قلی قطب شاہ کی شائری کی خصوصیات کی بات کی جائے تو ایک بڑی خوبی سادگی اور سلاست ہے وہ سادہ زبان میں شائری کرتے تھے اور بہت ہی آسان زبان میں شائری کرتے تھے ان کی شائری کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی تہذیب کی اکاسی کی ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شعراء دوسرے ملکوں یا دوسرے شہروں کے دلدادہ ہوتے ہیں اور وہاں کے تہذیب اور ثقافت کو بیان کرتے ہیں لیکن قلی قطب شاہ ہندوستان سے بہت محبت رکھتے تھے اس لئے انہوں نے ہندوستانی ثقافت اور تہذیب کی بھرپور انداز میں اکاسی کی ہے قلی قطب شاہ کی شائری کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے عوامی شائری کی عوامی شائری کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عوامی تہواروں کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ پھلوں کے بارے میں سبزیوں کے بارے میں ترکاریوں کے بارے میں اور ایسی عام چیزوں کے بارے میں بھی شائری کی اسی لیے اسے عوامی شاعر کہا جاتا ہے قلی قدب شاہ نے مختلف اصناف پر طبع ازمائی کی ان اصناف میں مسنوی قصیدے مرسیے غزل ربائیات ترجیہ بند وغیرہ شامل ہیں مختلف اصناف میں انہوں نے مذہب اور عشق کے حوالے سے بھی شاعری کی قلی قدب شاہ کی شاعری کے ایک اور خصوصیت ان کی لذت پرستی ہے جب وہ محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں یا عشقی بات کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لذت پرستی کی طرف مائل تھے قلی قدب شاہ کی شاعری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں زیادہ گہرائی نہیں ہے یوں ان کی شاعری میں گہرائی کا فقدان ہے وہ بہت ہی عام انداز میں عام موضوعات پر شاعری کرتے تھے اس لیے ان کی شاعری میں سادگی ہوتی تھی بے تکلفی ہوتی تھی سلاست ہوتی تھی لیکن گہرائی نہیں ہوتی تھی ان کی شاعری کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی شاعری میں ہندی اور فارسی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں ظاہر ہے ان کے زمانے میں ہندوستان میں جن زبانوں کو فوقیت دی جاتی تھی ان میں فارسی اور ہندی شامل تھی اس لیے ہندی اور فارسی کے الفاظ ان کی شاعری میں بہت زیادہ ہیں قلی قدب شاہ نے مختلف موضوعات پر شاعری کی ہے اس لیے ان کے موضوعات متنبع ہیں قلی قدب شاہ کی شاعری میں حب الوطنی اور قوم پرستی کے جذبات بھی پائے جاتے ہیں ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے خطے اپنے علاقے اپنے شعر سے بہت محبت رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عوام سے بھی ان کو بہت زیادہ محبت تھی اور یہی چیز ان کی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو انشاءاللہ کسی اور شاعر کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ